موسیقی تقدیم بدل جائے یہ سال محرم میں میں نے نماز شب پہ جام بولا تھا بس ایک دو جملے بولتے ہیں وہ چپٹر کھلوز کرتا اس لئے کہ یہ لڑکی مجھے بہت امپریس ہوا میں اس مرہما سے بھائیوں نے بتایا کہ شب نماز پڑھ کے وہیں انتخال ہو گیا شب نماز ایک گولڈن گفٹ ہے ایک گولڈ کا سونے کا توفہ ہے شب نماز پڑھنے والا معصوم سے خریب ہوتا اور ایک بات بولتا گولڈ سے سنو نماز شب میرے مولا حسین کی آخری وسیعت ہے آخری وسیعت جو بی بی زینب سے کرے تھے وہ یہی کرے تھے کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھول دا آپ اندازہ لگاؤں کہ نماز شب امام حسین کی نگاہ میں کیا چیز تھا تو کوشش کرو میں تمام شورہ کو بولتا ہے کہ نماز شب پڑھو تمام ذاکرین کو بولتا ہے شب نماز پڑھو تین رکعت پڑھو دس منٹ اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگیاں بدلتے کسے یہ سال یہ سال محرم میں تم یہ توفہ دے دو مولا حسین کو کہ مولا فورٹین فورٹی فور ہجرہ آپ کی خواہش تھی اب ہم کبھی نماز شب نہیں چھوڑیں گے کتنا بڑا توفہ حسین تمہارے گھر مہمان آئیں گے محرم میں سب کے گھروں میں حسین مہمان آئیں گے تو اپنے اس کریم آخا کو یہ توفہ دے دو عزیزو آج کی میری مجلس میں کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی شب نماز شروع کر دینا تو آج کی میری مجلس کامیاب ہوگی کامیاب ہوگا یہ میں بول رہا لڑکا لڑکیوں کا بول رہا اگر صحیح معنی میں تم دہلی میں گرو کرنا چاہتے تو شب نماز کا سہرہ لو شب نماز اور زیارتِ آشورہ یہ گولڈ کی مائن ہیں ایک ساتھ چلتی اگر دونوں اگر یہ تم پڑھو اور زمانے کے امام کا بتا ہوا طریقہ آشورہ پہلے کہا سلاة اللہل سلاة اللہل پھر کہا آشورہ آشورہ پھر کہا جامعہ جامعہ موت آگئی تھی اس شخص کو موت کو بھی ٹالنے والا یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے کوشش کرو اس پیکیج کو لینے کی آدھے گھنٹے میں تمہاری زندگی بدل جائے سوچو میں کیا بول رہا تم نو بجے دس بجے گیارہ بجے جب سوتے پڑھ کے سو جاؤ آشورہ پڑھو اور جامعہ پڑھو دو منٹ کی یہ زیارت ہے لیکن زندگی کو بدل دیتی تقدیر کو اور یہ تینوں چیزیں مننے کے بعد وہ کام آئی گی آشورہ کے لیے کہا گیا ستر فضیلتیں زیارتِ آشورہ کے جس میں یہ ہے کہ پہلی رات تم جاؤ گے نیچے آشورہ تمہارے نور کے ساتھ استقبال کرے گی تمہاری لہر ایسا کھل جائے گی خبر بڑی ہو جائے گی یہ چیزیں مولا کے میری خواہش ہے آپ سے پڑھنا نہیں آتا سب کے پاس سمارٹ فون ہے ڈیوائن پرل پہ جاؤ یہ ایپ ایڈ ڈاؤنلوڈ کرو اس میں زیارت کے چیپٹر پہ جاؤ زیارت کے چیپٹر پہ جاؤ کہ آشورہ نکالو کلک کرو آوڈیو چلے گا کھڑے رہے کے سنتے رہو بس بس اس سے زیادہ کیا چاہیے ٹیل فون سامنے کھڑے رہے کے سنو تمہاری زندگی بدل جائے گے حالات بدل جائیں گے رس کھل جائے گا بیماریوں سے بچ ہو گئے ساری چیزیں اگر تم مثال کی طور پر آشورہ کیا دس سال بیس سال تک اپنی پوری زندگی تک تم آشورہ پڑھتے رہے اور شب نماز پڑھتے رہے بیس سال کے بعد تم اپنی لحد میں جاؤ جب جاؤ گے تو ضرور نا کہیں نہ کہیں تو جاؤ گے سب ہی جائیں گے جب جاؤ گے نیچے ٹونٹی یئرز کے بعد تو ظاہری طور پر دیکھنے والے کو اتنی لحد دکھ رہی لیکن اس کی لحد اتنی بڑی ہوگی موسیقی